ہر رگاست کیسے ہیں آپ امید آپ ٹھیک ہوں خیلی سنگو فٹ فٹ امود حاضر دوبار ایک نویڈ جو ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے جو نئے ہیڈ کوچ ہے اس کے لیے اشتہار جاری کر دیا تھا بی سی سی آئی نے تو ابھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید بی سی سی آئی نے رابطہ کیا ہے گاؤتم گمبیل سے ٹی ٹوئنٹی آئی ورڈ تب کے بعد جو ہے وہ ان کو انڈین کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ ہیڈ کوچ لگایا جا سک ہے اس کے علاوہ سٹیونٹ کلمن کی بھی خبریں آ رہی ہیں اس کے علاوہ وی بی اس لکشمن کی بھی خبریں آ رہی ہیں اور ملہ بہت ساری ملوار سرائی پر ہیں لیکن زیادہ جو چانس بن رہا ہے اس سرائی پر وہ بن رہا ہے آہ گاؤتم گمبیل کا کوش ہے جو ہے وہ سنو میرے رہے ہیں بی سی سی نے بھی رابطہ کیا ہے ان سے وہ انڈین کرکٹ ٹیم کی جو ہے وہ کمان سنبالتے ہوئی آپ کو نظر آئیں گے تو آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے آیا گاؤتم گمبیل جو ہے وہ انڈ کوئی شک نہیں ہے جیسے کہ آپ جانتے ہوگے وہ پہلے گجرام ٹایٹنز کے جو ہے وہ آہrun آہ لے الزجی کے میں خان سے ہی آئیڈ گوچھ کے پر فارم malaria کب قیل میں آئے اور انتجر ہے انہا سٹینس آئیینہ اس لیچ مولانا کی خلق اچہ اور شاید انڈینن کے ساتھ ہیں انڈین ٹیمن قوچن جو ہے وہ کمان میں ہدیک اچھی بھی انڈین ٹیم ہے وہ کمال کی اچھی ہے لیکن شاید جو ہے وہ اور نکھر کر سامنے ہے اس طرح ہمارے شرمہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ غصے میں نظر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہنا تھا کہ آج کل کی جو کرکٹ ہے اس میں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ کیمرے ہوتے ہیں اور ہمارا ایک اٹھ جو سٹیپ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے فرینڈز ہوتا ہیں ہماری سیشن چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ کپچر کریں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری پرائیویٹ پوشتگ ہو ہوتی ہے فیملی کے ساتھ بات ہوتی ہے فرینڈز کے ساتھ بہر گراؤن میں بات ہو رہی ہوتی ہے خاصتہ پر وہ نے کہا کہ سٹار سپورٹس والے جو ہیں وہ ان کو میں کہنا چاہوں کہ تھوڑی بہت جگہ آپ میں بانے کیا کریں کہ ملک کرکٹرز کی جو ہے اپنی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے آپ کچھ ویوز کے لیے کچھ لائس کے لیے ہماری ہر چیز کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں تو یہ میرے خاص سے بہترین بات پھر شرما نے اور مطلب گراؤن میں جو ہے وہ ہر اور کسی کو جو میرے خاص سے جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کو بلکل ہی ختم کر رہتے ہیں کیمرامنس اس جیسا کہ آپ نے جاتا ہوگا گراؤکولی کی بیٹی تھی وہ میرے خاص سے آئی جی گراؤن میں اور وہاں پر انشکر شرما جو ہے وہ کانرامن کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ جاں وہ دیکھانے سے بلیس کریں اسی طرح کی مطلب پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اپنی فیملی ساتھ آیا ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ جو گپ شک مطلب لگا رہے ہوتے ہیں وہ ہر طریقے سے جیوہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں اور پھر اس سے کافی زیادہ جو ان کی پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرگ ہوتی ہے اس کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کر چینپرین ٹروفی دوزار پچیس کی تو سننے میں خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہے وہ جو ہے وہ اس کی اوپر جو ہے وہ ملکہ آباز ہے اٹھ رہی ہیں اور کی طرح بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شاید پاکستان جو ہے کھلنے جانا چاہیے بنا ہوئے اس کو مطابق پاکستان سیٹ کرتی ہے باقی تیم میں پاکستان آنا شروع ہو چکی ہے شروع کیا ہو چکی ہے دوزار پندرہ سے پاکستان میں کرکٹ بہال آنا شروع ہو چکی ہے اب تو نو سال ہو چکی ہے تمام بڑی تیم میں پاکستان کا وزف کر چکی ہے سکورٹنگ کو کوئی مشایل نہیں ہے پاکستان نے شہدول بنا کر دیا ہے اس میں انڈیا ٹیم کو زیادہ تاکہ ٹریبل نہ کر دیا سرک لاہور میں وہاں میں چکی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ سکورٹی کا بھی کوئی مشایل نہیں ہے آئی سیسی نہیں بھی جو ہے وہ کلیر کر دیا ہے گوھل کو جو ہے وہ بھی فیصلہ ہونا ہے یا وہ ٹی 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 فورمیٹ کی چمپنین ٹرافی ہوگی یا ففٹی آور کی جو ہے وہ چیمپنین ٹرافی ہوگی تو آپ کو کہا کہ انڈیا ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے جا نہیں اس کے لیے وہاں بمبائی لیڈیلز کو جو کیاپٹن ہیں اگلے سار جو آئی پیل دوزار پچیس کی شروع ہوگی اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک میچ جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ بینڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گئے یعنی تو پہلا میچ جو ہے جو بھی جہاں بھی جیسے بھی ہوگا آئی پیل کا بمبائی انڈینز کے جو کیپٹن ہوگی روحش شرما میرے مور سے نکل جاتا ہے وہ بار بار ہادرک پنڈیا جو ہے وہ آپ کو کھلتے ہوئی نظر نہیں آئیں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا روحش شرما جو ہے وہ اس طفح بمبائی لیڈیز کو چھوڑ دیں گے جو ہے ہادرک پنڈیا کو جو ہے وہ آیا بمبائی لیڈیز جو ہے وہ کپٹن بر قرار رکھے گی یہ نہیں اب اس بار میں کہہ رہا ہے ویڈیو یہ کہتے ہیں اچھلی گوہ درمائے چکلوں کو سبسکرائب کر دو لیگوہ لائک کر دو تو ملتے ہیں پھر اگلیو لکسا